اسلام علیکم گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھوں گا 3D فوٹو چیلنج کے بارے میں جو ٹک ٹوک کا ایک نیو ٹرینڈ ہے تو اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور سے کیپ کٹ ایپ کو انسٹال کر لینا یہ اس کا سیمبل ہے آپ نے اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہاں پر نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فوٹوز پر جانا ہے اور فوٹوز پر جانے کے بعد آپ نے پکچر سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پر آپ نے 10 سے 11 پکچرز کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے ایڈ کا اپشن آ رہا ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے پہلی جو چار پکچرز ہیں ان کی ڈیوریشن کو آپ نے 0.5 سیکنڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا یہ 0.5 سیکنڈ کر دیا اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو شو ہو رہا ہوگا سٹائل کا اپشن آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور 3D زوم پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو 3D فوٹو چیلنج والا ایفیکٹ اس پر ایڈ ہو جائے گا یہ 0.5 سیکنڈ رکھ دی آپ پر سٹائل پر کلک کیا 3D زوم پر کلک کیا اور یہ 3D زوم کا ایفیکٹ اس پر ایڈ ہو جائے گا دوسری ایک بات دوستو اگر آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے تو یہ 3D زوم والا ایفیکٹ اس پر ایڈ نہیں ہوگا یہ پہلی چار پکچرز ہو گی ہیں ان پر میں نے 0.5 سیکنڈ کی دیوریشن رکھ دی ہے اب اس کے بعد جو باقی ساتھ پکچرز ہوں گی اس پر میں 0.4 کی دیوریشن رکھوں گا کیا کردے میں نے کوئی ہے تو دوستو یہ ہمارا 3D زوم والے ایفیکٹ اس میں ایڈ ہو گیا ہے آپ بھی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو لاس میں یہاں پر کیپ کٹ کا وارٹر مارک نظر آ رہا ہے تو آپ نے سمبلی اس پر کلک کر لینا اور یہاں پر نیچے آپ کو ڈیلیٹ نظر آئے گا آپ نے اس پر ڈیلیٹ کر دینا ویڈیو بننے کے بعد آپ نے یہاں اوپر اس ایرو پر کلک کرنا ہے جہاں سے آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے آپ نے 1080 پکسل میں یہ فل ایج ڈی میں اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو ہماری یہ اوپر ویڈیو ایکسپورٹ ہو جائے گی جی گئیز ہماری فائنل ویڈیو بن چکی ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری فائنل ویڈیو کس طرح نظر آ رہی ہے یہ ہماری فائنل ویڈیو ہے دوستو اس طرح کی ویڈیو آپ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئے دوستو کہ اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی میوزک آپ نے ٹک ٹوک کے لیے میوزک آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ نے سمپلی اس میوزک کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور یہاں پر آڈیو پر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے فروم ڈیوائس پر کلک کرنا ہے اور فروم ڈیوائس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جو بھی ساؤنڈ ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا سمپلی اس پر ایڈ کریں گے اس ایڈ پر کلک کریں گے تو وہ ادھر ایڈ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایڈ ہو جائے گا تو اس طرح آپ ساؤنڈ کو ایڈ کر سکتے ہیں امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے